بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کناستین تو کیز ہیپٹائٹس اے اور ہیپٹائٹس بی لیور پیتھوں کو بھی میں نے دیکھ رہا تھا اس کی ویڈیوز بنانی تھی تو میں نے کہا چلیں یار اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتے ہیں ہیپٹائٹس اے جو ہے نا سنگل سٹینڈڈ آر انہ ہے میں نے یاد ہے کہ اے ون سے مطلب سنگل سٹینڈڈ اور آر انہ وائرس ہے اور آر انہ کیا ہوتا ہے سنگل سٹینڈ ہی ہوتا ہے نا بی بھارا جو نا وہ دبل سٹینڈڈ ڈین ہے تو بی ڈی ویڈی سے یاد کر لوگے بی جو ہے نا وہ دبل سٹینڈڈ ڈین ہے وائرس ہوتا ہے نمبر ون بیت اس کی ایک ہی ہے فیکورل لوٹ جبکہ اس کی ہے سیکشل کونٹیٹ اور پیرینیٹل یا پھر پیرینٹل جو نا بھی مطلب نیڈل پر اکھار کی اس طرح کی چیزیں انکیوبیشن پیرین موسٹی اگر ٹو ٹو سکس ویک ہے ساتھ میں فیکورل لوٹ ہے تو ہپیٹیٹس اے اگر دو سے چھبیس ویک ہے تو مر بس ہپیٹیٹس بی ہو جائے گا ٹھیک پھر اس کے اندر جنہ آپ نے ڈائیگنوسز میں سیرم آئی جی ایم انٹی باڈیز دیکھنی ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ ایچ بی ایس اے جی ہپیٹیٹس بی اور کور انٹیجن ہو گیا سرفیس انٹیجن کور انٹیجن ہم نے دیکھنی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی یہاں پہ ایک ایمپورٹن چیز میں نے دیکھی ہے کہ لیور فیلیر کے اندر جو ہے نا وہ ڈائیگنوسٹک پوائنٹ کیا گیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا ایک تو اسائیٹیز اس کی بڑی ہے مطلب اس کی پیٹ کے اندر کہتے ہیں پانی چلا گیا تو جب آپ دیکھتے ہیں تو لیور کی موسٹی جو ہے نا وہ ہوتی اسے ہم اسائیٹیز کہتے ہیں کہ فلیوڈینٹی پیریڈونیو پھر اوپر جی آئی میں بلیڈنگ ہوتی ہے پھر آلٹرن مینٹل سٹیٹ ہوگی مطلب اس کو سمجھ نہیں آتا ساتھ میں جرکان ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو سپرین مگیلی ہوتی ہے موسٹی جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو ہمارے پاس ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے ان کے در دیکھا گیا کہ ہمارے پاس لیور سیروسی یہ میں نے لائیو پیشنٹ اپنی آنکھوں میں دیکھا اور ریسینٹلی جو ہے نا وہ ایک بزرگ میں نے دیکھے جو کہ لیور سیروسیز کی وجہ سے ہمارے پاس فوت ہو چکے حالانکہ لیور اس کا ٹرانسپلانٹ گیا جا سکتا ہے لیکن ایک ہاتھ تک ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ بھی دین ہمارے پاس کچھ انزائمز آ جاتے ہیں سائٹو سولک ہیپیٹس سلدر انزائم ٹھیک ہے تو آپ نے ایویلویشن آف ہیپیٹو سیٹ انٹیگریٹی کے لیے ہمارے پاس ایلٹی ایسٹ اور لیکٹیڈی ہیٹو جینیز اس کو ایک تو دیکنوز کرنا لیور پیتوسری امپورڈنٹ ہے پھر ہمارے پاس بیلری کے اندر سیرم بیلری بن یورن ہے مطلب اس کے ایک تو خون کے اندر چیک کرنا دوسرا اس کے پشاپ کے اندر چیک کرنا اور پھر ہم نے بائی لیسٹ دیکھنے ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہے دین 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 اور کوششن آیا کرتا ہے کہ ہیپیٹس بی کو نا اس کی جو فلو چارٹ ہے نا ڈائیگرامیٹیکل اس کو سیرولوجیکل مارکر کے ذریعے شو کریں تو آپ نے یوں لائن لگانی ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹائم پیرئیڈ ڈکنا ہے چار سے چھبیس ویک پھر چار سے بارہ ویک چار سے بیس ویک اور پھر آپ نے یہاں پہ ملے جانا ہے کیونکہ یہ لمبا انفیکشن ہے اتنا پیرئیڈ انکیوبیشن پیرئیڈ ہے پھر ہمارے پاس ایکیوٹ ڈیز ہوتی ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ ریکاوری اور کنویلسنس چیڑ جنی بھی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایچ بی ایس اے جی ایچ بی ہے یہ سرفیس انٹی جن ہے پھر ہیپیٹس بی انٹی جن اس کے بارے میں آ جائے گی یہاں پہ انٹی ایچ بی ایس جب اس کا انفیکشن ریکاوری کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے ہیپیٹس بی کے خلاف انٹی ایچ بی ایس جو سرفیس انٹی جن وہ بننا شروع ہو جاتی ہے باقی آپ کو یہ ٹوٹل انٹی ایچ بی سی اوہرال یہ آپ کو ایک گراپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک اوپر سے لائن آ رہی ہے پھر نمبر سیکنڈ پہ یہ والی آئی جی ایم انس کے اندر آپ کو ریض ملے گا اور باقی ساتھ نہیں کیسا ٹھیک ہے تو یہ ایک سرسری سی ویڈیو تھی میں نے کہتے ہیں بتا دیں امپورٹنٹ ہے پیپر میں آ سکتی ہے جن کے اگر دیا میں تینکیو